دنیا کرونا سے مر رہی ہے لیکن مانک شوز میں آج بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ رنگ گورا کرنے کے لیے کونسا ٹوٹ کا استعمال کیا جائے ہم وہ قوم ہیں جو رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہماری بنیادی ریکوارمنٹ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی گوری ہونی جائے ہم اور ہمارا معاشرہ ہی ہے جہاں بہت سی بیٹیاں اپنے ماں باپ کی دہلیز پر دم توڑ دیتی ہیں محض اس لیے کیونکہ ان کا کمپلیکشن ڈل ہوتا ہے دوستو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ہیشٹیک بلیک لائفز میٹر بڑا ٹرینڈ کر رہا تھا بسیکلی امریکہ کے ایک شہر میں ایک سیاہ فارم کے آدمی جس کا نام جارج پلائٹ تھا اس کو پولیس نے گرفتار کیا اور تشدد کر کے قتل کر دیا اس کے لیے آج پوری دنیا میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر اس کی جگہ کوئی سفید فارم ہوتا تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کیا جاتا لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب ہیشٹیک بلیک لائفز میٹر پاکستان میں ٹرینڈ کر رہا تھا کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہماری بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی گوری ہونی جائے اس کے مقابلے میں اگر کوئی لڑکی جس کی رنگت تھوڑی سی ساملی ہے خواہ وہ کتنی بھی باکردار باخلاق باکشور کیوں نہ ہو وہ ہماری پہلی چوائز کبھی نہیں بن سکتی یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا ہماری پاکستانی سوسائیٹی میں یا ایشیا کی بات کی جائے یہاں فیرنس پروڈکٹس یوز کرنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے آپ اپنی ایڈبیٹیزمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں مور دن سکسٹی پرسن ایڈبیٹیزمنٹس کا سبجیکٹ فیرنس پروڈکٹ ہوتے ہیں آپ اپنے ماننگ شوز اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کرونا سے مر رہی ہے لیکن ماننگ شوز میں آج بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ رنگ گورا کرنے کے لیے کون سا ٹوٹکا استعمال کیا جائے ویورز ہم اتنے منافق ہیں کہ ایک طرف تو ہم مذہب کی باتیں کرتے ہیں بلال حبشی کو ہم موزن رسول کہتے ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہم اور ہمارا معاشرہ ہی ہے جہاں بہت سی بیٹیاں اپنے ماں باپ کی دہلیس پر دم توڑ دیتی ہیں محض اس لیے کیونکہ ان کا کمپلیکشن ڈل ہوتا ہے اور وہ ہمارے معاشرے کا جو سو کارڈ خوبصورتی کا میار ہے اس پر پوری نہیں اترتی یہ منافقت ہی تو ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے اگر کوئی انسان گورا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے اگر کوئی ساملہ ہے تو اس میں اس کا کیا گناہ ہے یہ بنانے والا تو اللہ ہے اللہ نے کس مان سے انسان کو تخلیق کیا کہ میں اس انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بناوں گا اور یہ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق میں اسے مین میک نکالنے سے باز نہیں آتا اس کے بنائے لوگوں کو تخلیق پہنچاتا ہے یہ کہہ کر کہ تمہارا کمپلیکشن ڈاک ہے اور اسی سینریو میں اسی وجہ سے یونی لیور نے اپنے برینڈ فیر ان لبلی کا نام چینج کرنے کا اعلان کیا ہے چونکہ اس کو اتنا بیک لیش اور کرٹیسیزم فیس کرنا پڑا اس سارے سینریو میں اس کا جو نام ہے وہ ہی ایک بہت بڑا سٹیڈیو ٹائپ پرموٹ کرتا ہے فیر ان لبلی یعنی افیو وانٹو بی لبلی یو ہافتو بی فیر یہ ایک نیگٹیو سٹیڈیو ٹائپ کی پرموشن ہے اور آپ سوچیں کہ اس کا ہماری سوسائیٹی پہ کیا اثر ہوگا تو ویورز اس ہائی ٹائم ٹو ٹھنگ کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں ہم اپنے دیکھنے کے نظریے کو بدلیں لوگوں کو ہٹ نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ ان کا کمپلیکشن ڈاک ہے ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی خود دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے گئی آخر میں میں خود بے حجت البدا کے چند فکریں دہرانا چاہوں گی جو پڑھائے تو ہمیں بچپن سے جاتے ہیں سمجھنے سے ہم آج بھی قاصر ہیں کیا ابن آدم کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اگر اس کے ہاں فضیلت کا کوئی میار ہے تو وہ تقویٰ ہے پر ہزگاری ہے اور خوف خدا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی فور مور ویڈیوز کی کیا بچپنے مستر بگار افیشل شکریہ